اسلام علیکم ناظرین تمام بروج کے لئے یہ ہفتہ چودہ سے اکیس اگست دوہزار دیس کیسا رہے گا کن کے لئے یہ لکی ثابت ہوگا اور کن کے لئے یہ مشکلات لائے گا جانتے ہیں اس ویڈیو میں نمبر ایک برجی حمل ایریز برجی حمل کے لئے یہ ہفتہ چودہ سے اکیس اگست کیسا رہے گا ابتدائی طور پر ہفتے کا آغاز مصروفیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تھوڑی سی پرشانی زنگی میں آئے گی گصہ آپ کا بڑھے گا مگر جلد ہی ختم ہو جائے گا سفر کے امکان روشن ہیں لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتے وقت الفاظ کا اچنا و دھیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ ہے بیرون ملک سفر کے امکان روشن ہیں ہفتے کے درمیانی حصے میں ازواجی زنگی پر سکون رہے گی گھر کوئی مہمان آ سکتا ہے روزگار کے لئے توری سے میند کی جائے تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے کہیں سے دولت اچانک آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے ہفتے کے آخر میں برج حمل کاروبار شروع کرنا آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا مصروف تاپ کی ہفتے کے آخر میں بھی بڑھے گی سیرتفری کے امکان بن سکتے ہیں کسی تقریب میں شرکت ہوگی نمبر دو برج سور ٹورس برج سور کا یہ ہفتہ چودہ سے 21 اگست دوہزار دیس کیسے رہے گا ابتدائی طور پر ہفتے کے آغاز ازواجی زنگی پر سکون رہے گی خاندان اور اشتداروں سے ملاقات متوقع ہے آپ کی مشکلات کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے لوگوں کی مدد آپ کو مل سکے گی کوئی پرانی خواہش آپ کی اس ہفتے پوری ہو سکے گی سفر کے امکان روشن ہیں ہفتے کے درمیانی حصے میں آپ پر گسہ آئے گا اور گسہ کنٹرول سے باہر ہوگا لڑائی جگڑے کا اندیشہ ہے مصروفت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کوئی پرشانی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے ہفتے کے آخر میں کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے کوئی کاربار شروع کرنا آپ کو بہتر اور منافع دے گا سیرو تفریق کے امکان بنیں گے گاڑی چلاتے وقت دھیان کے دی حاصلات کا خطرہ ہے نمبر تین بوجہ جوہزہ جامنی بوجہ جوہزہ کے لیے ہفتہ 14-21 اگست 2023 کیسے رہے گا ابتتائی طور پر ہفتے کا آغاز عزواجی زندگی پر سکون رہے گی صحت آپ کی اچھی دکھائی دیتی ہے کسی کام کا شروع کرنا بہتر رہے گا اور منافع دے گا مالی حالات آپ کے بہتر رہیں گے کہیں سے دولت مل سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے ہفتے کے درمیانی حصے میں بیوی سے اختلاف کا خرچہ ہے کہیں سے دولت آپ کو مل سکتی ہے سفر کے امکان روشن ہیں سفر کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے دھیان کی یہ حادثات کا خطرہ موجود ہے ہفتے کے آخر میں مصروفیت آپ کی بڑھتی دکھائی دیتی ہے رشتہ داروں سے ملاقات متوقع ہے بزرگوں کی باتوں پر دھیان دیجئے صحت آپ کی بگڑ سکتی ہے کاروبار میں رکاوٹ ہو سکے گی نوکری پیشہ افراد کو کوئی انام یا تنخواہ بڑھنے والی خبر سن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کوئی منصوبہ بن سکتا ہے بچوں کے ساتھ سہر و سفری کے امکان روشن ہیں نمبر چار برج سلطان کینسر برج سلطان کے لئے یہ ہفتہ چودہ سکیس اگست دوہزار تئیس کیسے رہے گا ابتدائی طور پر ہفتے کا آغاز میں مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی گسہ آپ کا بڑھے گا فراد کا اندیشہ ہے سفر کے دوران حاج ساتھ کا خطرہ موجود ہے بزرگوں کے مشورے سے کوئی بھی کام شروع کریں تو اچھا ہوگا دوستوں سے مشورہ کرنا نقصان کا بحث بنے گا صحت آپ کی بگر سکتی ہے رشتہ داروں سے ایک تلافات کا اندیشہ ہے ہفتے کے درمیانی حصے میں کوئی پرانی خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے شادی کے مسائل حال ہوں گے سفر کے امکان بنیں گے کوئی کاربار شروع کرنا بیتر اور منافع بخش ہوگا ازواجی زندگی پر سکون رہے گی ہفتے کے آخر میں رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے گھر کوئی مہمان آ سکتا ہے مالی حالات آپ کے بہترین دکھائی دیتے ہیں بیرون ملک سفر میں دشواری پیش آ سکتی ہے اس ہفتے آپ صدقہ ضرور دیجئے نمبر پانچ برجی اسد لیو برجی اسد کا یہ ہفتہ 14 سکیس اگست دو ہزار تیس کیسا رہ گا ہفتے کے آغاس میں ازواجی زندگی پر سکون رہے گی مالی حالات آپ کے بہتر دکھائی دیتے ہیں کوئی پرانی خویش آپ کی پوڑی ہو سکتی ہے اولاد کی خویش بھی پوڑی ہوگی کوئی کام شروع کرنا اس ہفتے بہترین دکھائی دیتا ہے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو سوچ سمجھ گا فیصلہ کرنا ہوگا برنو ملک سفر کے امکان بنیں گے صحت آپ کی ہفتے کے درمیان میں بگڑ سکتی ہے کوئی فراد کا اندیشہ بھی مجود ہے ہفتے کے آخر میں سفر کے امکان روشن ہے کوئی خویش پوڑی ہو سکتی ہے کہیں سے دورت مل سکتی ہے ازواجی زندگی پر سکون ہے کہ گرم ہیمان آ سکتا ہے روزگار کے لیے اگر آپ تھوڑی سی منت کریں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تلیم کے معاملے میں اچھا وقت رہے گا نمبر چھے برج سملہ ویرگو برج سملہ کے یہ ہفتہ 14 سکیز اگست 2023 کیسے رہے گا ابتدائی طور پر آپ کے ہفتے کا غاس میں کوئی پرانی خویش پوڑی ہو سکتی ہے روکے ہوئے کام چل پڑیں گے روزگار کے لیے یہ ہفتہ اچھا حصابت ہوگا تھوڑی سا اگر منت کریں تو آپ کو نوکری مل سکتی ہے رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط رہیں گے گرم ہمان آنے کے چانس ہیں ہفتے کے درمیان میں کوئی کام شروع کرنا آپ کو بیتر اور نافع بخش دے گا کوئی خوش خبری آپ ہفتے کے درمیان میں سن سکیں گے معاشرے میں عزت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہفتے کے آخر میں مشکلات میں اضافہ ہوگا کوئی پرانی خویش آپ کی پوری ہوگا کاموں میں رکاوٹ ہوگی رشتہ داروں سے اختلافات ہو سکتے ہیں لوگوں سے اختلافات کا بھی خرچہ ہے بیرونے ملک سفر میں دشواری پیش آ سکتی ہے صحت بگڑنے کے ابھی امکان ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نمبر ساتھ برجے میزان لیبرا برجے میزان کا یہ ہفتہ چودہ سے کس اگست دوہزار تیس کیسا رہے گا ہفتے کے غاز میں ازواجی زنگی پر سکون رہے گی مالی حالات بھی اچھے دکھائی دیتے ہیں کاربار شروع کرنا اس ہفتے آپ کو بہتر اور نافع بخش ہوگا صحت آپ کی بہتر رہے گی سفر کے امکان روشن ہیں رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے مشکلات کا اس ہفتے آپ کا ختمہ ہو رہا ہے کوئی گاڑی یا کار کھر سکیں گے بچوں کی طرف سے کوئی خوش خبری مل سکتی ہے برونے ملک سفر کے امکان بن سکتے ہیں ہفتے کے درمیان میں بیروزگار افراد کے لیے اگر تھوڑی سی میند بھی کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی نراز افراد کو منانے کا بہترین وقت ہے کوئی پرانی خواہش آپ کی پوری ہوگی ہفتے کے آخر میں آن لائن کام کرنا آپ کو منافع بخش فائدہ دے گا مالی حالات آپ کے اچھے دکھائی جاتے ہیں بزرگوں کی باتوں پر دھیان دیجئے سفر کے امکان موجود ہیں کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے کہیں سے دولت آپ کو مل سکتی ہے نمبر آٹھ برج اکرب سکورپیو برج اکرب کا یہ ہفتہ آگست چودہ سے اکیس آگست دو ہزار تئیس کیسا رہے گا ہفتے کے آغاز میں مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں رشتہ داروں میں اختلفات ہو سکتے ہیں پرشانیاں آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں صحت آپ کے اس ہفتے کے آغاز میں بگڑے گی لوگوں کے ساتھ اختلفات کا خرچہ موجود ہے کاروبار میں کام رکھ سکتے ہیں ہفتے کے آخر میں ازواجی زندگی پر سکون رہے گی مالی حالات اچھے دکھائی دیتے ہیں مشکلات کا خاتمہ ہوگا سفر کے امکان موجود ہیں رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے معاشرے میں عزت بڑھے گی بروزگار افراد کو نوکری کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں کسی کام میں پیسے لگانا آپ کو منافع دے گا گاڑی یا گر کھریر سکیں گے بچوں کی طرف سے کوئی خوشکبری مل سکتی ہے کوئی پرانی خواہش آپ کی پوری ہوگی کوئی کاروبار شروع کرنا بہتر رہے گا صحت آپ کی ہفتے کے آخر میں بہتر دکھائی دیتی ہے برجے کوس کے یہ ہفتہ چودہ سے اکیس اگست دو ہزار دیس کیسا رہے گا برجے کوس کے ابتدائی طور پر ہفتے کے آغاز میں کچھ خوشکبری خونس سن سکتے ہیں کاروبار شروع کرنا آپ کو بہتر اور منافع دے گا سفر کے امکان موجود ہیں مشکلات کا خاتمہ ہوگا کہیں سے دولت مل سکتی ہے بچوں کی صحت کا خاص کیا رکھیں ہفتے کے درمیان میں مشکلات بڑھے گی صحت آپ کی بگٹ سکتی ہے سفر کے دوران حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں سفر کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے فراد بھی کسی کام میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے زنگی میں پتشانی برتوی دکھائی دیتی ہے برون ملک سفر کے امکان میں دشواری بیش آ سکتی ہے ہفتے کے آخر میں ازواجی زندگی پرسکون رہے گی رکھے کام آپ کے چل پڑھیں گے کوئی کام شروع کرنا بہتر اور منافع دے گا برون ملک سفر کے امکان روشن ہیں رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکے گی کوئی کاروبار شروع کرنا آپ کو بہت زیادہ منافع دے گا اور نمبر داست برجہ جدی کیپریکون برجہ جدی کا یہ ہفتہ چودہ سکھے سگست دوہزار تیس کیسے رہے گا برجہ جدی کے لئے ہفتے کے آغاز میں مشکلات بڑھتی ہوئے دکھائی دیتی ہیں زنگی میں پرشانی آپ کی بڑھے گی چلتے ہوئے کام آپ کے رکھ سکتے ہیں رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہوں گے بیوی کی صحت خراب ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے صحت آپ کی بگڑے گی ہفتے کے درمیانے حصے میں مشکلات میں کمی آئے گی اور ازواجی زنگی پر سکون رہے گی رکھے ہوئے کام چل پڑیں گے سفر کے امکان وجود ہیں رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے کوئی مہمانگر آ سکتا ہے ہفتے کے آخر میں مشکلات پھر سے اٹھار اٹھائیں گی شادی کے مسائل رہیں گے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے کوئی کام شروع کرنا اور بزرگوں کی مشروع سے کریں لوگوں کی باتوں پر کام دیان جیجئے نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے سفر کے دوران حادثہ کا خطرہ مجود ہے سفر کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے نمبر یارہ برجیدل اکوریس برجیدل کے یہ ہفتہ 14.21 اگست 2023 کیسا رہے گا ہفتے کے آغاز میں ازواجی زندگی پرسکون رہے گی کہیں سے دولت اچانک آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی کوئی پیرانی خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کاربار شروع کرنا اس ہفتے آپ کو منافع دے گا مصروفیت آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیرون ملک سفر کے امکان روشن ہیں ہفتے کے درمیان میں سفر کے دوران حادثات کا اندیشہ ہے اس لئے سفر کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے صحت آپ کی بگر سکتی ہے مشکلات آپ کی ہفتے کے درمیان میں بڑھے گی پرشانی آپ کی برتوی دکھائی دیتی ہے لوگوں سے لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے کام رکھ سکتے ہیں شادی کے معاملے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے ہفتے کے آخر میں ازواجی زندگی پرسکون رہے گی کوئی کاربار شروع کرنا آپ کو منافع دے گا کوئی مہمان آپ کے گھر آ سکتا ہے نراز افراد کو منانے کا بہترین موقع ہے کہیں سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے نمبر بارہ بورجی ہوت پائیسیس بورجی ہوت یہ ہفتہ چودہ سے اکیس اگست دوہزار تیس کا اثر رہے گا ہفتے کے گھاس میں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے گاڑی یا گاڑ کھریر سکیں گے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے روزگار کے لئے بہترین موقع ہے کاربار شروع کرنا بہتر اور منافع دے گا بورجی ہوت ہفتے کے درمینی حصے میں ازواجی زندگی پر سکون رہے گی کوئی پرانی خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کوئی مہمانگر آ سکتا ہے کہیں سے دولت مل سکتی ہے ہفتے کے آخر میں مشکلات برتی دکھائی دیتی ہیں رشتہ داروں سے اختلافات کا اندیشہ ہے چلتے ہوئے کام آپ کے رکھ سکتے ہیں بزرگوں کی صحت بگڑ سکتی ہے بیرون ملک سفر میں دشواری پیش آئے گی پرشانیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لوگوں سے بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ دھیان سے کریں لڑائی جگرے کا اندیشہ ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تمہارے چائیں کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے خدا حافظ